اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی اگر پاکستان میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں آپ کا داخلہ ممکن نہیں ہے تو آپ بیرون ممالک میں ایڈمیشنز کروانے کے لیے ہمارے دیئے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے این ایلی سٹیپ ٹو سی ایس ای اگزامنیشنز سٹارٹ کر دی ہے نیشنل لائسینسنگ اگزام کا جو سٹیپ ٹو ہے جسے سی ایس ای بھی کہتے ہیں ان اگزام کی ڈیٹ پاکستان میڈیکل کمیشن نے اناؤنس کر دی ہے سات جنوری کے بعد سے این ایلی سٹیپ ٹو کے اگزام سٹارٹ ہو جائیں گے رول نمبر سلپس جو ہیں یہ کینڈیڈیٹس کو ان کے پورٹلز پر ایک ہفتہ پہلے مل جائیں گی وہ کینڈیڈیٹس جو نیشنل لائسینسنگ اگزام کے لیے خود کو انڈرال کر چکے تھے ان کو بتا دیں کہ نیشنل لائسینسنگ اگزام سات جنوری کے بعد سے آپ کو ایک ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دی جائے گی ایگزیکٹ ڈیٹ وینیو اور جو سیشن کے بارے میں مزید انفرمیشن ہے وہ سات جنوری کے بعد ہی مل سکے گی لیکن سات جنوری کے بعد انیلی سٹیپ ٹو کا ایکزام رکھا جائے گا اور کینڈیڈیٹس کو ان کے پورٹلز کے تھوہ تمام انفرمیشن ایک ہفتہ پہلے پاکستان میڈیکل کمیشن کے تھوہ پروائیڈ کر دی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں جی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے تحت آنے والے جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں ان میں کہاں کہاں پر کتنی ویکنسز موجود ہیں اور کتنی سیڈز فل ہو چکی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اوپن میرٹ پر ایم بی بی اس کے لیے کے ایم سی میں ایک سو چھہتر سیڈز اویلیبل تھیں ٹوٹل سیڈز تھیں جن میں سے ون سیونٹی سکس کی ون سیونٹی سکس سیڈز فل ہو چکی ہیں اور یہاں پر کوئی بھی ویکنٹ فیل ویکنٹ سیڈز جو ہے وہ نہیں بچی ہے سیم بھی کیس ای ایم سی اور کے جی ایم سی کے ساتھ بھی ہوا ہے جن کالجز میں آپ کو اس ٹائم ویکنٹ سیڈز مل سکتی ہیں وہ ہیں ایس ایم سی بی کے ایم سی اور ایم سی یہاں پر آپ کو کافی زیادہ اویلیبلیٹی نظر آ رہی ہے ویکنٹ سیڈز کی ایون ایس ایم سی میں سنتالیس سیڈز موجود ہیں جبکہ ایم ایم سی میں اوپن میرٹ پر ایم بی بی اس کے لیے سیونٹی سیون ویکنٹ سیڈز موجود ہیں جن میں سے صرف ایک ہی سیٹ فل ہوئی ہے اس کے علاوہ پوری تیرہ سیڈز تھرٹین ویکنٹ سیڈز موجود ہیں ایم بی بی اس کے لیے سیلف فنانس پر کی ایم سی کالجز کے اندر اور اس کالجز میں فل ہوئی ہیں جو سیڈز وہ چار ہیں جبکہ یہاں پر ٹوٹل سیڈز کی تعداد سیونٹین تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جانب سے ایسے پی ایجڈی سکالرز جو ابھی تک پاکستان میں انیمپلوئیڈ ہیں ان کے لیے ایک انٹر ایم پلیسمنٹ کا پروگرام جو ہے اس کا فیز ٹو جاری کر دیا گیا ہے ایج اسی کے جانب سے وہ تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی پی ایجڈیز کو پاس کر لیا ہے لیکن ابھی تک وہ کسی بھی جوب کے بغیر ہے ان کے لیے یہ پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کو بتا دیں کہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان یا آزاد کشمیر کا شہری ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایج ہے وہ فورٹی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی ایج فورٹی سے کام ہے تو آپ الیجیبل ہیں اس انٹر ایم پلیسمنٹ کے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے جتنے بھی کیاڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس پی ایس ڈی کی ڈگری کسی ایسے ادارے سے ہونی چاہیے جو ایج ایسے کی جانب سے ریکنائزڈ ہو یا کوئی ایسا فورن انسیٹیوٹ ہو بیرونے ممالک میں ایج ایسے کی جانب سے کوئی بھی ریکنائزڈ یونیورسٹی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے پاس اٹ لیسٹ ان کے دو ریسرچ پیپرز ہونے چاہیے جو کسی ریکنائزڈ اور انڈیکسڈ جنرلز کے تھوہ پبلش کیے گئے ہوں اس کے علاوہ الیجیویلٹی کریٹیریا میں یہ بھی ساف ساف کہا گیا ہے کہ انیمپلائیڈ پی ایس ڈی سکولرز ہی یہاں پر اپلائے کر سکتے لیکن وہ لوگ جو کسی کانٹریکٹ کی بیس پر یا کچھ وقت کیلئے کہیں پر کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اور جیسے ہی وہ اپلائے کر لیں گے اور اگر وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو اپنے اس پریویس انسیٹیوٹ سے جہاں پر یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر ریزائن کرنا ہوگا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پروگرام کے بینیفٹس کیا ہیں پی ایس ڈی سکولرز کو اس کی کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں تو اس کا پہلا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی الیجیبل کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو ایک اپورچنٹی مل جائے گی چار ہفتوں تک ایک آؤٹسٹینڈنگ ٹریننگ دی جائے گی ان کو وہ بھی free of cost اور نیشنل فیکلٹی ڈیولیپمنٹ پروگرام کا ان کو حصہ بنا دیا جائے گا یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو کافی رپیوٹیڈ ہے اور انٹرنیشنل اور نیشنل ٹرینرز اس میں شامل ہوں گے آپ کو آپ کے سبجیکٹ کے تھو آپ کی فیلڈ کے اندر ٹریننگ پروائیڈ کی جائے گی اس کے علاوہ آپ کو ایک سال کے لیے اس انسیٹیوٹ میں جو ہے جوب پروائیڈ کی جائے گی جو بھی انسیٹیوٹ آپ کو ہوسٹ کر رہا ہوگا ایچ ایسی نے بہت سے انسیٹیوٹ کے ساتھ ایک فیسلیٹیشن بنایا ہے اور اس پروگرام کے تھو ایچ ایسی ڈیفرنٹ اداروں کے اندر اپنے پی ایس ڈی سکولرز کو جو ہے وہاں پر پلیسمنٹ ان کی کروا سکتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کو منڈیٹری بینیفٹس ملیں گے وہ یہ ہیں کہ بارہ مہینوں تک یعنی پورے ایک سال تک آپ کو ایک لاکھ روپے کا فکسٹ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی پے کی جائے گی یہاں پر کام کرنے کے لیے اس پروگرام کے تھو کافی چانسز ہیں کہ اگر آپ انیمپلائیڈ ہیں تو آپ کو اپنی ہوسٹ کمپنی کے اندر ہی کوئی نہ کوئی پرمنٹ جوب یا کوئی نہ کوئی پرمنٹ پوسٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی انٹرسٹڈ اپریکنٹس ہیں ان کو ایچ ایسی کے پورٹل پر جانا ہے اور اس پورٹل پر جا کر آئی پی ایف پی کے فیز ٹو بیٹس فور میں آپ کو سولہ جنوری سے پہلے پہلے اپلائی کر دینا ہے آپ کو اپنی پی ایج ڈی کے جو ڈگریز ہیں ان کی سکانڈ کوپیز پروائیڈ کرنی ہے اور تین ہزار روپے کا ایک ڈیپوزٹ سلپ آپ نے دینا ہے وہ اپنیٹس جن کی جو منیوم سکور ہے وہ ففٹی پرسنٹ سے کم ہے وہ منڈیٹری ٹریننگ لے سکتے ہیں ان ایف ڈی پی کے تحت جبکہ جن کا جو میرٹ ہے یا جو منیوم سکور ہے وہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ان کو یہ ٹریننگ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو سیلیکٹڈ کینڈیٹس ہوں گے ان کو اپنی ہارڈ کوپیز بھی جمع کروانی ہوں گی ایچ ای سی کے اس آفیس میں اور سکسیسفل کمپلیشن کے بعد جو ہوسٹ ایچ ای آئیز ہیں وہ آپ کو آئی پی ایف پی کے تحت جو ہے یہ جابز اور یہ پوسٹ جو ہیں پروائیڈ کریں گی اس میں جتنے بھی الیجیبل کیڈیٹس ہوں گے ان کو انیس فروری تک جو ہے ایک بار انفارم کر دیا جائے گا کہ ان کے انٹرویوز کے بعد جو بھی پروسیجن ہوتا ہے اس کے بعد ان انیس فروری تک جو ہے انفارم کر دیا جائے گا انہیں کون سی پوسٹ میں اور کہاں پر جو ہے ٹریننگ کرنی ہے ویڈیو اگر آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے بٹن کو بھی دمائیں خدا حافظ